السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بخاری میں ایک حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرواہہ اپنی بکریاں چراؤ رہا تھا وہاں بھیڑیا آ گیا اور ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا چرواہی نے اس بکری کو چھڑانے کی کوشش کی تو بھیڑیا بول پڑا درندوں والے دن اس کی رکھوالی کرنے والا کون ہوگا جس دن میرے سوا اور کوئی چرواہہ نہ ہوگا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیل کو اس پر سوار ہو کر لے جا رہا تھا بیل اس کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا میری پیدائش اس لیے نہیں ہوئی ہے میں تو کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہوں یہ سن کر کچھ لوگ بول پڑے سبحان اللہ جانور اور انسانوں کی طرح باتیں کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر یقین کرتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بن خطاب بھی یہ ایک انیوزل انسیڈنٹ ہے جانوروں کی بات چیت اس حدیث میں لیکن ہماری لئے ایک بہت بڑا لیسن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما دونوں کی طرف سے ان سے پوچھے بغیر یہ دعویٰ کیا کہ ان کا بھی اس قصے پر ایمان ہے ان صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بلائنڈ فیت تھا سوچے ذرا کہ کیا ہمارا بھی رسول اللہ کی باتوں پر ایسا ٹھکا ہوا ایمان ہے کیا میرے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دعویٰ کر پاتے اس طرح کی بہت سی انہونی آحادیث جو اتھینٹک بکس میں ہیں ہمیں ملتی ہیں لیکن قرآن کی انہونی قصوں پر ہم پھر بھی ذرا سوچ کر رسپونڈ کرتے ہیں لیکن آحادیث کے معاملے میں ہم اکثر ذرا لا پروائی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں تو مو سے یہی نکل جاتا ہے کہ لیکن کیسے how can this be possible well I've never heard such a حدیث before جیسے ہم نے تو علوم الحدیث میں پی ایس ڈی کیا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیرلی اپنے آخری خدبے میں فرما دیا تھا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور سنہ تو اگر ہمیں کسی بھی صحیح حدیث پر slightest doubt بھی ہے do you know what it implies our iman is not complete ہمارا iman کامل نہیں ہے ہم اپنے responses سے آرام سے گیج کر سکتے ہیں کہ ہمارا آپ کی احدیث پر ایمان کیسا ہے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسا ہے صحابہ کا کیا اعتماد تھا آپ کی باتوں پر do we really match that on the other hand کیا دل میں شکوک ہونا کمزور ایمان کی علامت ہے کچھ صحابہ رسول اللہ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے ہمیں کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں جو ہم مو سے کہہ بھی نہیں سکتے اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ این ایمان کی نشانی ہے اگر تم نے ان پر عمل نہ کیا تو اس کا بھی عجر ہے اور ان سوچوں پر جو ندامت محسوس کرتے ہو یہ خود ایمان کی نشانی ہے تو شیطان صرف برے خیالات دل میں ڈال سکتا ہے all he has is whispers تو ہمارا کام کیا ہے ان وسوسوں اور بری سوچ کو ہم انٹرٹین نہ کریں don't allow it to penetrate into your action so as long as you don't speak of it or act in accordance with it having thoughts is okay don't kill yourself because you are having whispers this is normal and everybody would go through it it's all about how you deal with it اسی طرح شیطان اچھے موقع پر بھی برے وسوسے دل میں ڈالتا ہے مسار کے طور پر آپ کسی وکیشن پر گئے ہوئے ہیں سنسیٹ دیکھتے ہیں اور اللہ یاد آجاتا ہے اب شیطان دل میں کیا خیال ڈالتا ہے کہ یہ سورج اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے لیکن اللہ کو کس نے بنایا ایسے موقع پر انسان اگدم سے الیٹ ہو جائے پہلی چیز اس بات کا احساس کہ یہ شیطان دنگ کر رہا ہے اور پھر ہم تعوض پڑھیں seek refuge in اللہ from Satan اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک اور نیاریشن میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم ایسے موقع پر آمن تو باللہ کہیں یعنی I believe in اللہ and you will have the Satan running away may Allah subhanahu wa ta'ala allow us to remain strong in our faith and help us to remove Satan from our thoughts and actions and may Allah subhanahu wa ta'ala keep our iman strong and pristine so the next time you have doubts about sensitive matters of deen two things to do number one acquire knowledge علم حاصل کریں قرآن کا احادیث کا علم حاصل کریں اور دوسری چیز کیا بھی say اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم and aman to be Allah دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ